السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے جہیز اور ساز و سمان کے ساتھ اپنا جگر بھی پیش کر دیتا ہے اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کر دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں داماد شاہ اور کہیں میرے داماد مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کسی چیز کی کمی نہ ہو جائے پہلے آپ اسے سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو دیکھئے اس کے بعد اس پر ہم بات کریں میں کو صحیح کرنچی آنا تھی Aidرنا منگ نا کوئی سنمان موغرب رہا ہے دیا نا آنے噹ر کے دیتا بات کرنے 살�ے جیو Госکمل کیسی کو شکایی دین ہونے ٹھیک ہے کرا ہی اپنے جللی کرایا ہے اے فیسال میں اتنی دیر سے پورے ہول میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اسنی ٹینکیاں نے مجھے کہ میں نے سیرر جلالی ٹینشن میں تم یہاں گیم کھیل لے اور چاہ پی رہے ہو تاکہ مہماری تکلیف نہ ہو اور آنے والی ہمارے کلے شاہ جائیے دیکھیں جائی کام لاماد شاہ کو کوئی عذیت نہیں یہ ویڈیو اگرچہ حقیقت نہیں ہے کہ اس برغب کام کیا ہے دیکھنے ایسی ہی ہوتا ہے کام ہم یرے پیٹی پرسنٹوں قام نپڑیا ہے اور اگر دو گھنٹہ انپڑیا جائے گا انشاءاللہ اگر جائے گا ڈائی 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 ڈیزا جی کا پون آ رہا ہے دماسی کا پون آ رہا ہے جی السلام علیکم سسول جی وعالیکم السلام دماسی جی کتنے بجے براد آ رہی ہے جی جی برات تو آئے گی لیکن وہ مجھے کچھ ضروری بات کرنی دی میں نے آپ سے کریٹا کی مانگ کی تھی لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کریٹا نہیں لے کے ویگنار گاڑی لی ہے جی بلکل صحیح سنا آپ نے تو مطلب کیا صحیح سنا جب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کریٹا چاہیے تو آپ نے ویگنار کیوں لی بیٹا بیٹا کریٹا میں آپ کو کہاں سے دیتے بیٹا ہمارے پاس بیٹا ویگن آرہی کی ایسی تھی حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب اس طریقے کی بیمانڈ بلکے والوں کی جانب سے ہوتی ہے تو اس کے بعد لڑکی کے باپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس سے سمجھ میں نہیں آتا مجھے اب کیا کرنے چاہیے نہیں نہیں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے جب میں نے کریٹا گئی تھی تو مجھے کیلے لگتا ہے میں بہرات نہ لاؤں آپ یہی چاہتے نا تو ٹھیک ہے میں بہرات نہیں لاؤں گا نہیں درما جی ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے پھر آپ 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 پریشان نہ ہوئیے نہیں نہیں میں اپنے بڑے بھائی کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس وہی اب آپ سے بات کریں گے رکھئے ارے بھائی صاحب آپ یہاں کیسے ہاں میں یہاں لیکن مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے کہا ہے تمہارے پاپا کہا ہے ان سے بات کر وہ میری دھر ہو ڈیڈی جی جی کے بھائی آئے ہیں آپ سے بات کرنی ہے ان کو بات تو ہوئی ہوگی نا چھوٹے سے آپ کی جب اس نے آپ سے کریٹا کی مانگ کی تھی تو آپ نے ویگنار اس کو کیوں دے رہے ہیں ہے اس کا کوئی جواب اس نے مجھے خاص کر کے یہاں یہی بات کرنے کے لیے بھیجائے بیٹا کریٹا ہمارے بجٹ سے بہت باہر تھی اسی لیے بیٹا ہم نے ویگنار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے مانگوالی ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم کریٹا دیتا جب حیثیت نہیں تھی تو کیوں ہم امیروز رشتہ لگوایا اپنے حیثیت والے ڈھونڈ لینا چاہیے تھا اور یہ کیا یہ کون سے کوکا کولا ہے کیمپا کولا کیا پیپسی اور کوکا کولا کی بھی اب آپ کی اوقات نہیں رہ گئی تھی جو آپ یہ چلوائیں گے یہاں بیٹا آپ کے لڑنے کے لیے آئے کیا بیٹا یہ اس لیے مانگوائے تھا کہ ہم نے ازرائیلی پروڈیٹ کو بلکل بائیکارڈ کر رکھا ہے اب جو بھی پروڈیٹ ہم مانگوارے ہیں اب ہم مانگوارے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے ورنہ آپ اس طرح کی مجھ سے کوئی بات نہ کرتے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اپنی زندگی بھر کی پونجی اس میں لگا دیتا ہے وہ اور وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لڑکی والوں کو کوئی ذرا سی بھی پریشانی نہ ہو ہم اپنی طرف سے بیٹا پوری کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو باقی سب اللہ کے ہاتھ میں بیٹا بیٹا باپ سمان کے ساتھ سمان نہیں دیتا ہے اپنے دل کا ٹکڑا بھی نکال کے دیتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے یہ لالچ یہ دہیس کا ڈیمانڈ کرنا بیٹا اچھی چیز نہیں ہے جس دن آپ کیا کسی بہن کے شادی ہوگی نا تب آپ احساس کریں گے اس چیز کا چچا آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی میں اور میرا بھائی تو لالچ میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ لڑکی کا باپ ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے یقینا ہم جیسے کچھ لالچی لوگوں کی وجہ سے آج کچھ ہماری بہنیں اور کچھ لڑکیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ نے آج مجھے اچھا سبق سکھایا اب ہمیں آپ سے وہ کار بھی نہیں چاہیے آپ سے جو ہو پائے آپ وہ انتظام کیجئے انشاءاللہ گیارہ بجے ہم لوگ بھارات لے کے آئیں گے آپ پریشان نہ ہوئیے گا جی ہاں کسی لڑکی کا باپ ہونا اس سماج اور معاشرے میں اپراد ہے کسی لڑکی کی ولادت اور پیدائش گھر میں ہو جانا ایک عذاب ہے اور ایک آزمائش ہے اس لیے کہ لڑکے والوں کے اتنے بڑے بڑے موں کھلے ہوئے ہیں اور جس کا جتنا موں میں آتا ہے وہ اتنی ڈیمانڈ کرتا ہے خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو ان ہندوانی رسومات سے اور ہندوانی رواج سے باہر نکلیں اور جو اس ویڈیو میں پیغام دیا گیا ہے کاش ہر دلہا ہر دلہے کے گھر والے اس کو سمجھ لیں ان کی بھی ایک بیٹی ہے وہ بھی ان کی بھی بیٹیاں ہیں ان کے گھر میں بھی لڑکیاں ہیں ان کو بھی ان کو رخصت کرنا ہے کاشی پیغام جو اس ویڈیو میں دیا گیا ہے جن لوگوں نے بنائی ہے میں ان کو اپریسیٹ کرتا ہوں اور بہت اچھا پیغام اس ویڈیو میں دیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جہیز جیسی ملعون چیز سے ہمیں محفوظ رکھے اور خصوصاً ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنے والوں پر اللہ تعالی اپنی جانب سے ہم ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنے سے سب کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ